بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایکسرسائز نمبر فائیو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ خالی آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے خالی جگہ جگہوں میں مناسب فل مزارے رکھ کر یہاں پہ خالی جگہ ہے تو خالی جگہ میں جو فل مزارے ہے مناسب وہی رکھ کر جملے کو مکمل کریں گے نمبر ایک میں ابی الاسوقی کل سباہ کل سباہ ہر صبح ہر صبح بزار تک میرے والد کیا کرتے ہیں جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہ فعل یہ رکھیں گے ابی الاسوقی کل سباہ نمبر ٹو میں متا ابو کا من المصنع تو یہاں پہ یرجع ہوگا مناسب فل مزارے رجع یرجع کس باپ سے ہے تو فتحہ کسرا والا باب نمبر ٹو میں اس سے پہلے جو ایکسرسائز گزرا گزرا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مناسب کیا ہے یرجع یہ رکھیں گے اس پہ میں زبر زیر لگا دے رہا ہوں یرجع رجع یرجع واپس ہونا کب واپس ہوتے ہیں ابو کا آپ کے والد صاحب من المصنع فیکٹری سے نمبر ٹھری میں احمد القہوة تو قہوة کافی کو کہتے ہیں تو احمد کیا کرتا ہے احمد کافی پیتا ہے تو کون سا فل مزارہ ہوگا پینے کی عربی کیا ہے تو یہ ہے کس باپ سے ہے تو یہ ہم بتا چکے ہیں کسرا فتحا والا باب یش شاربا یشربو وہ پیتا ہے تو احمد پیتا یشربو احمد القہوة احمد قافی پیتا ہے قافی پیتا ہے و یشربو یوسف الشایع اور یوسف چائے پیتا یہ اور آگے دیکھیں نمبر فور نمبر فور میں کیا ہے اخی السحف سحف نیوز پیپر کو کہتے ہیں کیا ہے سحف یہ نیوز پیپر ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے خالی جگہ میں یقرع رکھیں گے اخی یقرع سحف یہ یقرع اخی یقرع سحف میرا میرا بھائی نیوز پیپر پڑھتا ہے و یسمع الاخبار من الازاعت کل سباہ ہر صبح ریڈیو سے خبریں سنتا ہے و یسمع کیا ہوگا یہ یسمع اور نمبر فائب میں المدرس و علی السبورہ یہاں پہ یکتب ہو جائے گا یکتب یکتب منس لیکتا ہے یا یکتب المدرس و مدرس لیکتے ہیں علی السبورت بورڈ پہ رائٹنگ بورڈ پہ حشام وجہ بس سابون سابون سے انسان کیا کرتا ہے دھوتا ہے تو یہ سابون یہ عربی لفظ یاد کر لیں تو دھونا یہ غسلا یغسلو غسلا یغسلو یہ یغسلو او دھوتا ہے تو کیا ہو جائے گا یغسلو حشامن حشام دھوتا ہے وجہہ اپنا چہرہ ہو سے حشام مراد ہے تو حشام ہو منس اس کا اس کی اس کو پڑھیں ہیں تو حشام اس کا چہرہ دھوتا ہے یہ ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہو ہے یہ ضمیر حشام کی طرف لوٹ رہے اور حشام کا چہرہ ہی مراد ہوگا وجہہ ہو اس کا چہرہ یعنی حشام کا چہرہ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا حشام اپنا چہرہ دھوتا ہے جب اردو میں ہوگا تو واو ہٹ جائے گا عربی میں سابون اور یہ نمبر سیون میں مدیر من المدرسة فسعاتی ثانیتی فسعاتی ثانیتی یعنی دو بجے مدیر مدرسہ سے کیا کرتے ہیں تو نکلتے ہیں خراجہ یخ رجو یہ پڑھا تھا یخ رجول یخ رجول مدیر من المدرسة فسعاتی ثانیتی مدیر مدرسہ سے دو بجے نکلتا ہے یعنی نکلتے ہیں اس کو آپ یاد کر لیں اور جو ہم نے باب بتایا تھا چار باب ایک باب کون تھا کون سا تھا تو یہ بتایا کیا ہے پہلا باب یہ ہے فتحہ زمہ والا باب دوسرا فتحہ کسرہ والا باب اور فتحہ فتحہ والا باب اور یہ کسرہ فتحہ والا باب اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو یہ کام آئے گا آگے موسیقی